خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے چیف رپورٹر ایم ایس اٹھارہ نیوز ملک موچ علی سے لاہور کی تاجر سیاست کا سب سے بڑا دھماکہ تبدیلی آگئی اول پاکستان انجمن تاجران کے نئے اہدے داران نے چارٹ سنبھال لیا لاہور کی نئی تنظیم نے چارٹ سنبھالتے ہی تاجر مفات میں دبنگ فیصلے بھی کر ڈالے نئے اہدے داران کی لاہور کے حوالے سے نامزدگی شہزادہ سلیم پیٹرن انچین چیف نامزد ہو گئے شاہد بلال سرپرست ہوں گے سہیل محمود بڑھ چیئرمن شاہد نظیر صدر اور میاں خلیل جنرل سیکرٹری نامزد ہیں آسیم شفیق سینئر وائس چیئرمن عبدالوردودلوی چیف آرگنائزر ہوں گے علی نصرت آرگنائزر ملک کامران سلیم اور عمر جاوید بڑھ سینئر نائب صدر رانہ ادریس ریاض مغل وائس چیئرمن دانہ سلیم رانہ ندیم وائس چیئرمن نامزد حافظ ریزوان ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سہیل پومہ ڈیپٹی جنرل سیکرٹری نامزد اجاز اسلام سینئر ڈیپٹی جنرل سیکرٹری ہوں گے ظلفکار بھٹی پرویزر احمد میاں ریاض امتیاز احمد نائب صدر ہوں گے آسیم قریشی اسمان خان اقبال خان ظلفکار احمد جوائنٹ سیکرٹری نامزد شیخ الفان فانان سیکرٹری نامزد کیپٹن آغا ادنان چیف کارڈینیٹر ہوں گے شبیر مقبول سیکرٹری اطلاعات آمی مرزا ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات ہوں گے اہم ترین فیصلوں کے لیے آل پاکستان انجمن تاجران کی سپریم کانسل کا خیام سپریم کانسل کے چیئرمن نئی میر ہوں گے اہم ترین تاجر رہنوان سپریم کانسل کے ممبر ہوں گے نئی ام خان میا مقبول سردار اظہر لالا سیف ممبر سپریم کانسل نامزد ہیں عظیم سیٹھی شباک بٹ زاہد میر آقب میر سیف الرحمن سپریم کانسل کے ممبر نامزد آمیر سحیل میا عطیق نوریز ناصر سیرت حسین زفر سید سپریم کانسل کے رکم ہوں گے مرکزی سیکرٹری جنرل نئی میر نے تمام نامزد اہدے داران سے حلف لیا نئے اہدے داران کو دلی مبارک باد ہو امید ہے نئے اہدے داران اپنی ذیمہ داریوں سے انصاف کریں گے نئی تنظیم کو رہنمائی سرپرستی کے لیے ہر وقت دستیاب ہوگا تاجر مفاد کے لیے مل کر جدوجہ حد کریں گے بے لاؤف خدمت جاری رکھی جائے گی شہر کی تاجر برادری سے رابطہ کانسل کو تسلسل کے ساتھ وسط دیں گے تنظیم کے ڈسپلن کو برقرار رکھا جائے گا تنظیم نے تمام اہدے داران کو ایک لڑی میں پرو دیا چھوٹے تاجر کی جنگ لڑتے رہیں گے عامر تاجر کے عام تاجر کے مفاد کا تحفظ کریں گے حکومت کے ساتھ مفاہمت اور مضاحمت جاری رہے گی مختلف تانماؤں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پوری کوششیں ہوں گی میڈیا کی مدد سے عام تاجر کے مسائل کو اجاگر کریں گے لاہور چیمبر فیڈریشن سمیت ہر فورم پر کردار ادا کریں گے کمزور تاجر کی آواز بنیں گے آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکٹری جنرل نئی میر کا بجٹ پر ردی عمل بجٹ پیش ہوتے ہی اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا گیا تاجروں کی گرفتاری کے کارے قانون کو مسترد کرتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا مہنگائی مزید بڑھ جائے گی ریٹیلر کو سمگلر قرار دینے کے قانون کو مسترد کرتے ہیں ایمپورٹ کے کاروبار کو مشکل ترین کر دیا گیا ٹیکس کا وانین کو آسان بنانے کی بجائے وزید پیچیدہ کر دیا گیا تاجر نے صرف ٹیکس دینا ہی نہیں بلکہ اکٹھا بھی کرنا ہے کامچور ایف بی آر نے ہر تاجر کو اپنا بغیر تنخواہ کا ملازم بنا لیا ہم بیڈھولڈنگ ٹیکس سے کٹھا کرنے سے انکار کرتے ہیں ہم وہ کام کیسے کریں جو مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے افسران بھی نہیں کر رہے ٹرن آور ٹیکس کو ختم کرنے کا مطالبہ ٹیکس ادائی کے لیے پروفیٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ پیش کرنے والا نظام بحال کیا جائے کاروباری حجم کو چھوڑ کر دکان کے رکبے کے اعتبار سے سیلز ٹیکس ریجسٹریشن کونسی دنیا میں ہوتی ہے جب ٹیکنالوجی موجود ہے تو ہر ٹیکس گزار کی سالانہ ٹیکس ریٹن خود با خود جنریٹ کیوں نہیں ہوتی ایڈوانس ٹیکس بھی ہم نے کٹھا کرنا ہے تو ایف بی آر نے کیا کرنا ہے اگر ایف بی آر کا کام صرف کرپشن کرنا ہے تو ادارہ ختم کر دیا جائے ایف بی آر تاجروں کے لیے کالا ناگ بن چکا ہے ایف بی آر کی تھانے داری ختم کرنا ہوگی ٹیکنالوجی کا استعمال اس لیے نہیں ہو رہا کہیں نظام ٹھیک نہ ہو جائے نئی میر کا کہنا ہے بجٹ منظوری کے بعد کرپشن کے نئے دور کا آغاز ہوگا کرپشن کے نیت نئے طریقے متعارف کروائے جا رہے ہیں اب ہر تاجر کو نکلنا ہوگا تاجر دشمنی حکومت کے خلاف بلند ہونے والی ہر آواز کا ساتھ دیں گے تاجر دشمن حکومت ہماری نسلیں تباہ کر دے گی آنے والی نسلوں کو بدھاری سے بچانے کے لیے نکلنا ہوگا فیڈریشن آف چیمبرز کے پاکستان تاجر کنونشن میں شرکت کریں گے تاجر مفات میں جو بھی مشترکہ اور مطفقہ فیصلے ہوں گے عمل درامت کریں گے امید ہے فیڈریشن آف چیمبر ایک قدم آگے بڑھا کر دو قدم پیچھے نہیں ہٹے گی فیڈریشن آف چیمبر وادیگر چیمبرز کی خیادت کو بجٹ پر سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا حکومت کو مطور جواب نہ دیا گیا تو تاجر تباہ ہو جائیں گے دیگر تاجر تنظیم میں مسلحت اختیار کریں گی تو پھر ہم خود اکیلے نکل پڑیں گے مرکزی میڈیا سے لال پاکستان انجمن تاجران کا کہنا ہے شبیر مقبول سیپٹری تلات نشریات اور پاکستان انجمن تاجران لاہور